نمسکار دوستوں ہمارے اپنے یوٹیوب چینل صبح صندر سکسس پوائنٹ فیسٹ پر آپ سبھی دوستوں کا ہارتک سواگت ہے دوستوں آج ہے اکیس زون دو ہزار دیس اور آج ہے انتراشتی یوگ دیوست جس کو ہمارے پورے دنیا کے اندر وسودے ہوئے کٹم بکم کی بھاونہ کے ساتھ پوری دنیا بڑے حرس اور اللہ کے ساتھ منا رہی ہے تو ہمیں بھی اپنے جیون کے اندر یوگ کو سامل کرتے ہوئے جیون کو پہلا سکھ نیروگی کائی کے صدحان پر سوست اور اجول بھوشتے کے لیے ہمیں ہمارے جیون میں یوگ کو سامل کرنا چاہیے اور یوگ کرتے رہنا چاہیے جس سے ہمارا جیون ہے وہ سوستے کو پرابت کرے سوست رہیں ہمارے جیون کے اندر نیروگی رہیں ہم ہماری کلاس کے اندر ہمارا جو توپک چل رہا ہے آدھونک بھارت ہے اس کا جو مہتوپن بھاگ ہے اس میں آج ہم بھاگ نمبر نو کے اندر کچھ مہتوپن پرسنوں پر چرچہ کریں گے تو آج کی کلاس کا سب سے پہلا پرسن ہے بنگال ویوازن کی ویرود ویدرہ کا نیتیتو ہے نمنا لکھتنے کیا تھا آپسن نمبر ایک ہے سرندرنات بینر جی آپسن نمبر دو ہے سی آر داس آپسن نمبر تین ہے شباس صندر بوس آپسن نمبر چار ہے فیروز سامیتا تو اس پرسن کا صحیح اتر رہے گا آپسن نمبر ایک سرندرنات بینر جی بنگال ویوازن کے ویرود جو نیتیتو ہے کرنے کا کاریہ ہے وہ سرندرنات بینر جی کی دورہ کیا گیا تھا اس کے بعد میں اگلا پرسن ہے نیمن کو کالا نکرم میں ویستیت کریں تو یہاں پہ کچھ گھتنا ہی دے رکھی ہیں ان کو ہمیں صحیح کرم میں لکھنا ہے تو اس پرسن کا صحیح اتر رہے گا آپسن نمبر ایک ایک دو چار پانس تین ایک ہے دانڈی مہارچ دو نمبر ہے پر تھمگول میں سمیلن چار نمبر ہے گاندھی ایرون سمجھوتا پانس نمبر ہے سامپردائک پنچانٹ اور لاشت کے اندر ہے پناہ پیکٹ تو اس پرکار سے اس پرسن کا صحیح اتر ایک نمبر رہے گا آپسن نمبر ایک نیکسٹ پرسن ہے خلافت اندولن کو پرارم کیا تھا آپسن نمبر ایک ہے لیاقت علی آپسن نمبر دو ہے محمد علی جنہ آپسن نمبر تین ہے محمد ابو القلام آجاد اور آپسن نمبر چار ہے علی بندویں سوکت ہے محمد علی نے تو اس پرسن کا صحیح اتر رہے گا آپسن نمبر چار علی بندویں سوکت ہے محمد علی نے خلافت اندولن کو پرارم کیا تھا نیکسٹ پرسن ہے نم لکت میں سکھ اس نے ایسے اگر آندولن کے دوران ویدے سی کپڑوں کا جلایا جانا ایک نشتور بربادی بتایا تھا تیس پرسن کا صحیح اتر رہے گا اپسن نمبر چار رویندرناٹیگور اس میں جتنے بھی اپسن ہیں ان میں رویندرناٹیگور ہیں وہ بلکل صحیح رہے گا اور رویندرناٹیگور جی نے کہا تھا کہ ایسے اگر آندولن کے دوران ویدے سے جو کپڑے ہیں ان کو جلائے جانا ایک نیسٹور بربادی بتایا تھا اس کے بعد میں اگلا پرسندہ سوطن ترتا اندولن کے پریپریکشے میں سوچی ایک وے سوچی دو کو سمیلک کرنا ہے تو یہاں پہ کچھ گھٹنا ہی دے رکھی ہیں بھارتی سوطن ترتا اندولن سے جڑی ہوئی اور آدھنک بھارت سے جڑی ہوئی تو اس کے اندر سب سے پہلے ہمیں بتانا ہے کانگریس توارا بھارت چھوڑو اندولن کا پرستا پارید کرنے کا جو کاریہ ہے وہ آٹھ اگسٹ انیس سو بیانریس کو کیا گیا پرتیکس کاریہ واہی تیوس ہے تو یہ منائے جاتا ہے سوڑا اگسٹ انیس سو چھیانریس کو سی آر داس فارمولا ہے تو یہ سی آر داس فارمولا ہے یہ مارچ انیس سو چھو مالیس کے انسار ہے اور اس کے بعد میں سیملہ سمیلن ہے تو یہ پچیس جون انیس سو پہنٹالیس ہے اور پانچ نمبر انتریم سرکار کا گھٹن ہے تو شتمبر انیس سو چھیانریس ہے اس پرکار سے اس پرسن کا سی اتر رہے گا آپسن نمبر چار سے دے بے اے اور لاست ہے یہ اگلا پرسن ہے چوری چورہ گھٹنا کب گھٹیت ہوئی تھی آپسن نمبر ایک ہے انیس سو بیس آپسن نمبر دو ہے انیس سو اکیس آپسن نمبر تین ہے انیس سو بائیس آپسن نمبر چار ہے انیس سو تیئیس تو اس پرسن کا صحیح اتر رہے گا اوپسن نمبر تین انیس سو بائیس اگلا پرسن ہے بھارت وی بھاجن کے لیے محمد علی جینہ کو شروع دیکھ اتر دائی کس نے تھہرایا ہے اوپسن نمبر ایک ہے لارڈ وابیل نے اوپسن نمبر دو ہے لارڈ لین لیتکو نے اوپسن نمبر تین ہے لارڈ مانٹ بیٹن نے اور اوپسن نمبر چار ہے لارڈ پینٹھ انگلوریس نے تو اس پرسن کا صحیح اتر رہے گا اوپسن نمبر تین لارڈ مانٹ بیٹن نے تو اس کے بعد میں اگلا پرسن رہے گا سوراج پارٹی کا گٹھن کیا تھا اوپسن نمبر ایک ہے لالہ لاز پترائی نے اوپسن نمبر دو ہے لال بال پال نے اوپسن نمبر تین ہے سی آرداز تتا موتی لال نیرو نے اوپسن نمبر چار ہے شباس چندر بوس نے اس پرسن کا صحیح اتر رہے گا اوپسن نمبر تین سی آرداز تتا موتی لال نیرو نے سوراج پارٹی کا گھٹن کیا تھا نیکسٹ پرسن ہے سومیلت کریں تو یہاں پہ سومیلت کرنا ہے میں یہ جو گھتنائی دے رکھی ہیں ان کو سومیلت کرنا ہے اور اس پرسن کا اتر رہے گا اوپشن نمبر دو بے اے سے دے یہ سب سے پہلے کانگریس کا پورن سوراجے پراپت کرنے کا جو گھتنا ہے وہ 31 دسمبر 1939 کی ہے اس کے بعد میں پورن سوراجے دیوست ہے وہ 26 جنوری کو منائے جاتا ہے اور پرتم گولمیج سومیلن ہے تو یہ 12 نومبر 1939 ہے اور اس کے بعد میں دانڈی مارچ ہے تو دانڈی مارچ کا جو کاری کرم ہے وہ 12 مارچ 1930 ہے اور اس کے بعد میں دیتی گولمیج سومیلن ہے تو یہ ستمبر 1931 ہے اس پرکار سے اس پرسن کا سی اتر رہے گا اوپشن نمبر دو نیکسٹ پرسن ہے ہندو محاصبہ کے سینس تاپک تھے تو اوپشن نمبر ایک ہے ڈاکٹر ناریندر سینگورڈ اوپشن نمبر دو ہے سری راز ناتسین ہیں اوپشن نمبر تین ہے سری عوم پرکاس اور اوپشن نمبر چار ہے اکت کوئی نہیں تو اس پرسن کا سی اتر رہے گا اوپشن نمبر تین سری عوم پرکاس ہندو محاصبہ کے سینس تاپک تھے نیکسٹ پرسن ہے لاہور میں سائمن کمیسن کے بحیث کار کا نیتر تک کس نے کیا تھا اوپشن نمبر ایک ہے محمد علی جنہ اوپشن نمبر دو ہے محمد اببو القلام اوپشن نمبر تین ہے لالا لازبت رائے اور اوپشن نمبر چار ہے جوہاں لال نہرو تو اس پرسن کا سی اتر رہے گا اوپشن نمبر تین لالا لازبت رائے نے لاہور میں سائمن کمیسن کے بحیث کار کا نیتر تکیا تھا نیکسٹ پرسن ہے سومیلت کرنے والا ہے تو سومیلت کرنے کے لئے ہمیں بتانا ہے کس پرسن کا سی اتر رہے گا اوپشن نمبر دو یہ بے دے سے اور اے یہاں پہ کچھ کتھن دیے گئے ہیں اور ان کتھنوں کو بتانا ہے کس نے کیا کہا تھا اور اس میں اوپشن نمبر اے کو ملان کرنا ہے ویدوں کی اور لوٹوں کی بات کہنے والے تھے سوامی دیانن سسوٹی جی اور اس کے بعد میں ہمرو الاندولن ہے تو ہمرو الاندولن کے لئے بے اتر رہے گا بال گنگا دھتی لگے بودھان آندولن ہے تو بودھان آندولن کے لئے اتر رہے گا دے وینو با بھاوے اور الیگڑ آندولن ہے تو الیگڑ آندولن کے لئے رہے گا اوپشن نمبر سی سید احمد خان اور اے کے لئے خلافت آندولن ہے تو خلافت آندولن کے لئے اتر رہے گا اوپشن نمبر اے اے رہے گا محمد علی سوکت علی ٹھیک ہے اس کے بعد میں اگلا پرسن رہے گا اگلا پرسن ہمارے راشتری چن ہے میں ستے میں جائے تے کس ستان پر انکیت ہے اوپسن نمبر ایک ہے سب سے نیچے اوپسن نمبر دو ہے دھرم چکر کے اوپر اوپسن نمبر تین ہے سب سے اوپر اوپسن نمبر چار ہے سیروں کے بیچ تو اس پرسن کا سی اتر رہے گا اوپسن نمبر ایک سب سے نیچے ہمارے راشتری چن ہے میں ستے میں جائے تے ہیں وہ انکیت ہے نیچ پرسن ہے پرتم بارس و دیشی آندولن بھارت میں کب آرم گوا تھا اپسن نمبر ایک ہے بنگال بیوازن ویرود دی آندولن میں اپسن نمبر دو ہے رولٹ اپکے پرتی ویرود میں اپسن نمبر تین ہے چمپارن ستیاغرہ میں اپسن نمبر چار ہے انیس سو انیس سو بائس کے پرتم ہے سیوگا اندولن میں تو اس پرسن کا سی اتر رہے گا اپسن نمبر ایک بنگال بی بازن ویرودی اندولن میں پرتم بارس و دیسی اندولن بھارت میں شروع ہوا تھا اس کے بعد میں اگلا پرسن ہے لندن میں انڈین ہوم رول سوسائیٹی کو پرارم کیا تھا اپسن نمبر ایک ہے انی بیسینٹ اپسن نمبر دو ہے دادا بھائی نورو جی اپسن نمبر تین ہے شام جی کشن ورما اپسن نمبر چار ہے میڈم کاما اس پرسن کا سی اتر رہے گا اپسن نمبر تین شام جی کشن ورما شام جی کشن ورما کے دوارہ ہی لندن میں انڈین ہوم رول سوسائیٹی کو پرارم کیا گیا تھا اس کے بعد میں آگے چلتے ہیں اگلے پرسن کو دیکھتے ہیں گاندی جی کا دانڈی مارچ نم لکھت میں سے کس آندولن سے سمندیت تھا اپسن نمبر ایک ہے سوینے اوگیا آندولن اپسن نمبر دو ہے کک کا آندولن اپسن نمبر تین ہے سوڑیسی آندولن اپسن نمبر چار ہے ایسے ہوگا آندولن اس پرسن کا سی اتر رہے گا اپسن نمبر ایک سوینے اوگیا آندولن گاندی جی کا دانڈی مارچ ہے وہ اسی سے سمندیت مانا جاتا ہے اس کے بعد میں اگلا پرسن نم لکت میں سے کس نے بھارت کا سویدھان بنانے کیلئے سویدھان سبا کی رسنا کرنے کا ویچار سرو پر تم پرستود کیا تھا اوپسن نمر ایک ہے سواراز دل اوپسن نمر دو مسلم لنگ اوپسن نمر تین ہے بھارتی راشت چھے کانگریس اوپسن نمر چار ہے فارورڈ بلوک تیس پرسن کا سی اتر رہے گا اوپسن نمر ایک سواراز دل اگلا پرسن ہے لوگ ماننے کے نام سے پرشیدے تھے اوپسن نمر ایک ہے جوہرلال نہرو اوپسن نمر دو ماتمہ گاندی جی اوپسن نمر تین ہے سردار پٹیل جی اور اوپسن نمر چار ہے بال گنگا درتی لگ جی تو لوگ ماننے کے نام سے ہیں وہ بال گنگا درتی لگ جی ہیں وہ پرشید تھے اس کے بعد میں اگلا پرسن ہے سائمن کمیسن ویرودی پردشن کے دوران لاہور میں پولیس لاٹی چارج میں گائل ہوئے نیتا تھے اوپسن نمر ایک ہے سہید بھگتشین اوپسن نمر دو ہے ڈاکٹر ستے وال اوپسن نمر تین ہے لالا لاز پترائے اوپسن نمر چار ہے ڈاکٹر سیفہ دین کی چلو تو اس پرسن کا سہی اتر رہے گا اوپسن نمر تین لالا لاز پترائے ہیں وہ سائمن کمیسن ویرودی پردشن کے دوران لاہور میں پولیس لاٹی چارج میں گائل ہوئے نیتا تھے نیکسٹ پرسن ہے بھارت کے سواتن ترتہ سنگرام کے دوران نیم لگت گھٹناوں کا صحیح کرم آپ کو بتانا ہے تو اس پرسن کا سہی اتر رہے گا اوپسن نمر ایک سوراج پارٹی کا گھٹن چوری چورہ کانڈ سائمن کمیسن گاندی ایرون سمجھوتا یہ سارا ہے وہ ایک دم صحیح کرم ہے اس پرسن کا سہی اتر رہے گا اوپسن نمر ایک اس کے بعد میں اگلا پرسن ہے کس نے لندن میں آئی جی تینوں گول میں سمیلنوں میں بھاگ لیا تھا اوپسن نمر ایک ہے دادا وائی نورو جی اوپسن نمر دو ہے ماتمہ گاندی جی اوپسن نمر تین ہے بی آر ام بیٹگر اوپسن نمر چار ہے موتی لال نیرو جی اس پرسن کا سہی اتر رہے گا اوپسن نمر تین بی آر ام بیٹگر جی لندن میں آئی جی تینوں گول میں سمیلنوں میں بھاگ لینے والے بیکتی تھے اس کے بعد میں اگلا پرسن ہے ایسین وکاس بینک کا مکہ لے کہاں ستی تھے اپسن نمبر ایک ہے بروشیلس اپسن نمبر دو ہے منیلا اپسن نمبر تین ہے واسنگٹن اپسن نمبر چار ہے پورٹ لویس تیس پرسن کا صحیح اتر رہے گا اپسن نمبر دو منیلا کے اندر ایسین وکاس بینک کا مکہ لے ستی تھے نیکسٹ پرسن ہے بھارتی راستی کانگریس کے سنستہ پرکسری اے او ہیم اپسن نمبر ایک ہے آگرہ اپسن نمبر دو ہے اٹاوہ اپسن نمبر تین ہے لکنہو اپسن نمبر چار ہے پٹنا تیس پرسن کا صحیح اتر رہے گا اپسن نمبر دو اٹاوہ کے بھارتی راستی کانگریس کے جو سنستہ پرکسری اے او ہم اپسن نمبر ایک ہے آگرہ اپسن نمبر دو ہے اٹاوہ اپسن نمبر تین ہے لکنہو اپسن نمبر چار ہے پٹنا اپسن نمبر دو ہے 1923 اپسن نمبر تین ہے 1925 اور اپسن نمبر چار ہے انیس سو ستائیس تو اس پرسن کا سی اتر رہے گا اپسن نمبر دو انیس سو تیز میں بریٹیس سرکار دوارہ آئی سی ایس پریقشہ بھارت میں سرو پرتم ہیں وہ انیس سو تیز میں آئی جت کی گئی تھی تو دوستوں یہ آج کی کلاس کی کچھ مہتوبون پرسن تھے آدھونک بھارتے پارٹ نمبر نو کے اندر ہم نے ان سبھی پرسنوں پر چرچہ کی ہے آج کی کلاس اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ ہمارے یوٹیوب جنرل صبح سندر سکسس پوائنٹ فیسٹ سے جھوڑیں ہمارے یوٹیوب جنرل کو لائک کریں سیر کریں اور سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بولیں آپ سبھی کا جو انمول سہیوگ ہے اس کے مادن سے ہم ایک جار سبسکرائب ون کے کرنے میں سفل رہے ہیں آپ سبھی کا یہ انمول سہیوگ ہے وہ اسی پرکار سے بنا رہے ایک بار پھر سے آپ سبھی دوستوں کو انتراشتی یوگ دیوست کی تہے دل سے ہاردیک صبح کام نائے مبارک بات دیتے ہوئے آج کی کلاس کو ہم سمابت کرتے ہیں اور ہمیسا آپ یاد رکھیں سکسہ وحس سے ارنی کا دودھ ہے جتنا پیے گا وہ اتنا دھاڑے گا تو نشت روپ سے پرکشہ ہول میں دھاڑنے کے لئے اور اپنے اگزام کو فائٹ کرنے کے لئے سفلتہ کو پرابت کرنے کے لئے آپ ہمارے یوٹیوب چینل صبح صندر سکسس پوائنٹ پیسٹ سے جرور جڑیں جے ہنجوستوں جے معاشر سوتی سوست رہیں خوش رہیں ہمیسا جیون میں آگے بڑھتے رہیں اور ایک بات اور ہے پستاوہ ہمارے جیون میں ہمیں پیچھے لے جاتا ہے اور مضبوط ارادے ہمیں جیون میں آگے بڑھاتے ہیں تو ہمیں ہمارے جیون میں پستاوے کو استان نہ دے کر مضبوط ارادوں کو استان دے کر ہمارے جیون کو آگے بڑھانے میں پورا